السلام علیکم فرمجز آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ہیریس ہی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ساتھ ایک چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس میں ساتھ ایک چیزوں میں ایک گھر کا فنیچر بھی ہے بہت سادہ جو کہ آپ کو تصویروں میں یہاں پر سب سے پہلے وہی نظر آئے گا جب دوسری چیز شروع ہوگی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو ساتھ چیزیں کیا کہیں ایک کورنل سوفہ سیٹ جیسا کہ مطلب ایک پورا گھر کا فنیچر پوراگ کر لیں اس کے پاس ہمارے پاس دو سنگل بیٹ کے ساتھ ماتیک سانت کو مل جائے گا پھر ہمارے پاس ایک چیر ہے ہمارے پاس ایک ڈائننگ ٹیبل ہے فاررو پھر ہمارے پاس ایک دائننگ ڈیب commute جو کہ وہ بھی فور چیئر کے ساتھ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک کورنر سوفا سیٹ جو کہ ون ون سیٹر کے تقریباً سات آٹھ سوفا سیٹ ہیں جیسے کہ L شیپ میں یا V شیپ میں رکھے جاتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک اگین سوفا سیٹ آتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک آتا ہے سوفا کم بیٹ ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں تقریباً زیادہ تار سوفا سیٹ ہی آپ کو سننے میں ملا اور ایک بیڈروم سیٹ ہے ایک آپ کو ڈائننگ ٹیپل فور چیئر کے ساتھ مل جائے گا اور ایک سوفا کم بیٹ سوفا سیٹ کے ہٹ کے علاوہ یہ آج کی ویڈیو میں چیزیں ہیں تو آج کی ویڈیو میں گلتی شلتی ہو تو معاف کرنا کیونکہ آج میری طبیعت نہیں ٹھیک جس وجہ سے میں نے بائی فیس ویڈیو بھی نہیں بنا بایا تو ویڈیو بنانا لازمی تھا میں نے کہا چلیں ایسے ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کم سکم ویڈیو مل جائے تو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو چیزیں بتا دی اور اگر میں پرائز کی بات کروں تو آج کی ویڈیو میں جو پرائز ہے وہ تقریبا پانچ ہزار پانچ سو سے شروع ہوگی اور فورٹی ٹو تھاؤزن ٹھیک ہے یہ جو کورنل سوفا سیٹ اور ویڈ آپ ٹیبل دیکھ رہی ہے آپ کو مل جائے گا فورٹی ٹو تھاؤزن اس کی پرائز لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی چیزیں ہیں تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر لینا اب ہر جو چیز کی پرائز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئی ہوئے تو پلیس یار چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کرو تاکہ آپ لوگوں کو لیٹس بیوڈیو کو نوٹفکیشن فوراں ملتا رہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کونل سوفا سیٹ دیکھا اس میں آپ نے ایک ٹیبل دیکھا اس کے علاوہ بھی بہت سارا سمان ہے اس کی فورٹی ٹو تھاؤزن پرائز ہے ویڈ ٹیبل کی آپ لوگ پرائز کی بات کر سکتے ہیں اور دوہر والے سیرو پرچیز کر سکتے ہیں میرے سا کونٹیک کیجئے گا میں آپ لوگوں کو ان کا نمبر دے دوں گا فردن ڈیٹیل اگر کوئی بھی چیز اور بھی آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ ان سے رابطہ کر گے ان کو بتا سکتے ہیں پھر بات کریں گے جو کہ ایک مناسب پرائز میں لگا ہوا تھا کل پورسوں کا میں نے آئٹ دیکھا ہوا تھا میں نے کہا چلیں بیس نومبر کل کا آئٹ دیکھا ہوا تھا سفا کم بیٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ تقریباً ایٹ بائٹ ہیں آپ کہہ سکتے ہو اور پرائز کی اگر میں بات کروں تو صرف آٹھ ہزار رپے میں اس کی ڈیمانڈ ہے آٹھ ہزار رپے کنڈیشن کے لحاظ سے بہت اچھی ڈیمانڈ ہے اور اس ٹم کراچی میں پڑا ہوا ہے کراچی پر اس کو پرچیز کر سکتے ہیں نیچے سپیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملکہ سپیس والا سفا کم بیٹ آپ کو مل جاتا اب تو میرے گیا سے ہر کسی کی ہوتی ہے تو اتنی وہ خاص بات نہیں رہ گئی جو پہلے ہوتی تھی کہ اور سوفا کم بیٹ لائیں گے اب سپیس ہوگی انس کے نیچے تو یہ چیزیں ختم ہو گیا آہستہ سا نیوٹرن جیسی کوئی چیز نہیں چلے گی تو انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں ضرور ایٹ کر گیا آپ لوگوں کو دکھایا کروں گا میں تو اس ٹم یہ آٹھ ہزار رپیا کراچی میں پڑا ہو گیا کراچی والا اس کو پرچیز کر رہے ہیں دابطہ آپ کو میرے سے کرنا بڑے گا پھر انشاءاللہ آپ کو نمبر مل جائے گا تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس دو سنگل بیٹ جن کے ساتھ دو مولٹن فارم کے میٹرس موجود ہیں تو اس کی ٹوٹل جو پرائز ہے نا دو سنگل بیٹ اور دو میٹرس مطلب کہ چار چیزوں کی جو پرائز ہے وہ تقریباً تیس ہزار رپی ہے تیس ہزار رپی ہے پرائز مجھے ایسے ہے کہ بہت زیادہ ہے اگر ہم ایک بیٹ پیر کی پرائز دیکھیں تو تقریباً پندرہ ہزار رپی ہے ایسی ہے اور یہ اس ٹم فیصلہ باد میں وجود ہے اس لیے اس کی پرائز بہت زیادہ ہے میرے خیال سے ہاں اگر مولٹن فارم کا جو میٹرس ہے وہ بہترین کنڈیشن میں ہے اور بہت اچھا ہے تو پھر آپ لوگ گنجائش بنا کے تقریباً دس بارہ دس بارہ کی رینج میں پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ فیصلہ باد میں ویسی اور ریڈی چیز بہت مہنگی لگی ہوتی ہے اگر کوئی دونوں پرچیز کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس مطابق بات کرے گا مطلب کہ چاروں چیزیں پرچیز کرنا دو میٹرس اور دو بیٹ چاروں چیزوں کی اگر بات کریں تو تقریباً بیس ایک ہزار تک بنائیے گا زین کیونکہ بیس ایک ہزار بہت اچھی مطلب کہ پرائز آپ دیں گے جس سے لیں گے تو نمبر آپ کو میرسے مل جائے گا پھر بات کریں گے ایک کورنر سفہ سیٹ کی جو کہ وی شیپ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں فائی سیٹر سیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو فائی سیٹر بھی سیٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو اس کو مطلب کہ سیون سیٹر ہی سیٹ کرنا تو آپ اس کو سیون بھی سیٹ کر سکتے ہو تو کافی مطلب کہ یہ بلونگ میں آ جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سنگل ایپ پھر سنگل ایپ پھر سنگل مطلب کہ سارے سنگل بیس ایز میں اب آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو یہ سارے سنگل سنگل بیس اگر آپ کہیں فائی سیٹر سیٹ کرنا چاہتے ہو فائی کر لینا دو کہیں اور رکھنا چاہتے ہو تو اور بھی رکھ سکتے ہو پر یہ ہے کہ یہ خوبصورت جو لگے گا وہ آپ کا سیون سیٹر ہی لگے گا ٹی بلونچ میں رکھ لیں یا رائنگ بوم میں رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ رکھ لیں یہ آپ جہاں پہ آپ کا متعلق جیس پنٹ ہوتی آپ سمجھتے ہیں آپ اچھا لگے گا تو آپ وہاں پہ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر میں اس کی پرائز کی بات کروں تو پرائز اس کی چودہ ہزار پانسو رپے ہے ٹھیک ہے ٹوڈے کا یہ ایڈ ہے اور اس ٹم راول پنڈی میں موجود ہے تو راول پنڈی والے پرچیس کر سکتے ہیں اسلام بہت سے اگر کسی کو پسند آتا تھا وہ بھی میرے سا کونٹیکٹ کر لے میں آپ کو نمبر دے دوں گا پھر بات کریں گے صوفا سیٹ کی جو کہ فائیو سیٹر میں موجود ہے یہ ایک ٹھری سیٹر ہے ایک ون سیٹر ہے ایک ون سیٹر ہے ٹھیک ہے ٹوٹل فائیو سیٹر میں یہ صوفا سیٹ آپ کو مل جائے گا تو اس ٹیم اس کی آورال کنڈیشن کی اگر بات کروں تو ایڈ بائی ٹین کنڈیشن بول سکتے ہیں آپ اس کی مطلب کہ اتنی خاص کنڈیشن نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو پرائیز رینج ہے اس کے مطابق ہی کنڈیشن میرے حیال سے ہے پر جو پرائیز اس نے لگائی ہوئی ہے پندرہ ہزار پیو مانگا ہوئے اس نے تو آپ کی کوشش بلا گیا ہونے چاہیے کہ پندرہ ہزار کو بارہ دس بارہ کی رینج میں اس کو پرچیز کریں دس بارہ سے زیادہ نہ پرچیز کرنا راول پنڈی والے ہی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اسلامباد میں یا راول پنڈی میں دونوں سے اگر کسی کو بھی سمجھ میں آتا ہے سوفا سیٹ تو مرسا رابطہ کر لیں مطلب کہ دس اور بارہ ایک بڑی ریزی نمبر کیونکہ اگلے بندے کا بھی مائنڈ ہوتا ہے کہ کسٹمر نے کم کروانا ہی کروانا ہے تو دس بارہ بہت اچھی پرائز ہے کوشش کریں اس کو نو سے شروع کریں اور دس ساڑھے دس گیارہ بارہ پر جاگے ڈن کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار تھوڑا سا بارگنگ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت سے لوگوں کو میرے سے اچھا بھی آتا ہوگا بہت سے لوگوں کو پچیز کر سکتے ہیں میرے سے رابطہ کر لیجئے گا پھر بات کریں گے اپنے ڈائننگ ٹیبل کی جو کہ فور چیر کے ساتھ مجود ہے اور مطلب کہ جو پیسے مانگے گئے ہیں اس کے وہ صرف پانچ ہزار پانچ سور پی ہے اور اگر دیکھا جائے میرے خیال سے اب کے ٹائم میں کہ چار چیر کے ساتھ ایک ڈائننگ ٹیبل پانچ ہزار پانچ سور پی میں بہت ہی اچھا ہے اگر میں اس کے آپ کے اوبرل کنڈیشن کی بھی بات کروں تو سیون بائی ٹین کہہ سکتے ہیں آپ کنڈیشن اتنی خاص کنڈیشن نہیں کہہ سکتا پر میں یہاں پہ یہ ضرور کہہ سکتے ہوں کہ پانچ ہزار پانچ سور پی ایک بہت اچھی پرائز نہیں آیلیبل ہے مس نہ کرنا کیونکہ پانچ ہزار پانچ سور سور نمانگا تو پانچ ہزار کاموڈ ہوگا آج کل تو اگر آپ دو گا تین کا ٹیبل لگائیں یا پچیسو کا ٹیبل لگائے پچیسو کی کرسیاں لگائیں تو میں کہتا ہوں کچھ بورا نہیں ہے اور اگر آپ کا ایک ہزار یا پندرہ سو روپیا اوپر لگ رہا ہے اس کے پالش وغیرہ پہ تو کوئی مطلب کہ میرے خیال سے حرج نہیں ہے آپ اس کو پر لگا کے اس کو بہترین کر سکتے ہیں چھے سا روپے میں ساڑھے چھے سا روپے میں پڑھ جائے گا اگر آپ چھے ممبر ہیں تو آپ اس کے دو کرسیوں کو ڈال گیا آٹھ نو تک آپ کو بہترین مل جائے گا تو کراچی والے پرچیس کر سکتے ہیں میرے سا رابطہ کیجئے گا میں آپ لوگوں کو نمبر دے دوں گا پھر بات کریں گے ایڈ دا اینڈ پہ اپنے بیڈروم سیٹ کی جو کہ تقریبا ساری چیزوں کے ساتھ موجود ہے صرف میٹرس نہیں آپ کو ملے گا دو سائی ٹیبل ایک انگ سا اس کا بیڈ اور ساتھ میں ڈریسنگ ٹیبل مل جائے گی اگر کنڈیشن کی بات کریں تو نائن بائی ٹین کنڈیشن بہت سکتے ہو کیونکہ بیٹ کی ڈریسنگ کی کنڈیشن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیٹ اور سائی ٹیبل کی کنڈیشن میں امید کرتے ہیں بہترین ہوگی پھر یہاں پہ ایک بات دوبارہ گین کرنا چاہتا ہوں دیکھ پکس میں دیکھنے یا ویڈیو میں دیکھنے سے وہ آئیڈیا نہیں ہوتا جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کسی کے لیے اگر دیکھنے گیا ہوئی ہیں وہ خود پرچیس کیا ہے تو جو ہم دیکھتے ہیں پیکس میں وہ جا کے دیکھنے پر پتہ جلتا ہے یار ایدھر بھی فالت ہے ایدھر بھی فالت ہے مطلب کہ کافی زیادہ فالنگ ہے تو پرائس کبھی بھی ڈیسائیڈ موقع پر نہ کیجے گا تو جا کے ڈیسائیڈ کیجئے گا جب بھی پرائس کیجئے گا ابھی یہ چوبیس ہزار پی ہے اس نے مانگا ہوگا ہے پورے بیٹروم سیٹ کا بیس ہزار ایک کا مائنڈ ہوگا تو سترہ اٹھارہ سولہ پندرہ دیکھ لیجئے گا جہاں پہ آپ کو ریزیم لگتا ہے تو لوگ اور والے پرچیس کر سکتے ہیں ویڈیو چھوڑا ہے ضرور لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا ہم بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھے رکھیں خدا حافظ